آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے عجیب واقعہ یادہ ہے سامنے ایک سو بھیڑیے کتار میں بیٹھو سو بھیڑیے کتار میں بیٹھو آپ نکلے تو بلہن غوا انہوں نے بولنا شروع کیا غنغنغن اپنی زبان میں تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا یہاں تو مسلمان مسلمان کی جیب کٹ رہا ہے گردنے چلو جیب کٹنا تو چھوٹی بات ہے گردنے کٹ رہے ہیں ووٹ کیوں نہیں دیئے اڑا دو دس روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتے لیکن ہمارا رزقی یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں سبحان اللہ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھئی بولو بھئی تو وہ صحابہ ارز کرنے کے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا تو پھر آپ نے کہا اچھا بھئی ایسا کرو اچھا بھئی میرے صحابہ تم حفاظت کرو اب بھئی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا دعو لگا لیا کر وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخاستہ کرنا پڑے گا اب بھیڑیے پہچانے پہچان گئے ایک اور واقعہ یاد آگیا ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑوے بیت اللہ حرم کی حد دور سے ایک حرن کو دیکھا بھاگا ہوا آرہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آرہا ہے حرن دورتا دورتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو بھیڑ حرن کے اگلے دو پاؤں حرم کی حدود میں آگئے تو بھیڑی نے اپنے پاؤں ایسے سکڑ لیا یوں اور یوں پیچھے ہوا اللہ اکبر ابو سفیان کہنے لگا واہ حجبا اوی حجیب یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے تو ایک دم بھیڑی ایسے سکڑا ہوا بھیڑیے کو اللہ نے زبان دیں وہ نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کے درد بلا رہا ہے تم جہنم کی طرف جا رہے ابو سفیان کہنے لگے اخنص بن شریکس ہوئی کسی کو بتانا نہیں نہیں تو ساری کلمہ پڑ جائیں گے جنہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں آپ کی مجلس گرم تھی ایک بددو گزرا کہنے لگا یہ کس کی مجلس کہا گا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں کہا چھو وہ واپس آیا عرب جاہلیت میں گوھ کھاتے تھے یہاں بھی گوھ کہتے ہیں ایک جانور ہوتا ہے شپکلی کے بر گوھ ہی کہتے ہیں عربی میں ضب کہتے ہیں گوھ شکار کر کے کھا تھا وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا اس کے رسی سے کھولا کہنے گا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں آپ نے کہا ہاں میں ہوں تو اس نے گوھ کو آگے پھینکا وہ مردہ کہنے گا لَا أُمِنُ حَتَّى يُؤْمِنَ حَذَا الدَّبْ جب تک یہ گوھ کلمہ تیرا نہ پڑے میں تیرا کلمہ نہیں پڑوں گا اب ایسے کھڑا ہوئے کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا جانور کہاں سے بولے تو ایسے بڑے اکڑ کے کھڑا ہوا اور وہ ایسے گوھ یوں پڑی ہوئی آئے جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا بھول گیا ہے جھوٹ نہ بولنا سارا مری جھوٹ پہ ہے زکاة ادا کرنا سو میں ایک بھی زکاة دینے والا کوئی نہیں ہے زنا نہ کرنا اڑے قائم ہو گئے شراب نہ پینا اڑے قائم ہو گئے ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا گردنے نہ کٹنا آپس میں ایک دوسرے کو زبا کرنے لگ گئے آپ نے اس کو یوں دیکھا اے گوہ وہ تلواری پڑی تھی وہ تلواری سے آنکھیں کھولی پھر یوں گردن اٹھائی پھر اپنے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی یوں یوں اتنا سینہ اٹھا لیا ایک سب مجمع پہ ایک دم سنٹ اشاہ گئی اور اس نے زور سے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وعفہ یوم القیامہ میں حاضر میں حاضر میرے بھاگ جاگ اٹھے میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا حاضر یا رسول اللہ اور جو آپ کو نام دیا جو نام دیا کمال کر دیا یا زین من وعفہ یوم القیامہ ہی قیامت کا دن بڑا خوف نہ کہے قیامت کا دن بڑا حول نہ کہے قیامت کا دن بڑا حیبت نہ کہے پر یا رسول اللہ جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گی ارے اس گوہ جتنا ایمان لیا ہو تو میرے دیس کو عزت مل جائے گی ہمارے حکمران سے لے کر چپڑا سی تک اور اڑی والا تک اپنے حبیب اللہ کے حبیب کی غلامی کے سہرے ڈال لو سہرے باندھ لو ہار ڈال لو اس کی غلامی پر فخر کرو اور اس کا نوکر بن کے دکھا دو اللہ اقبال کی قبر روشن کرے ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں پڑھا نہ عربی میں نہ فارسی میں نہ انگریزی میں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اس کے بن کے تو دکھاتے وہ تو بن کے دکھا گیا اس نے وفائیں کر دیں انہوں نے وفا کر دیں کوئی نبی ایسی امت سے وفا نہیں کر گئے جیسے میرے نبی وفا کر گئے قامت کا حولناک منظر ہے جہنم لائیاتی ہے جو ابھی میں نے بت گئے دن تو بڑا خوفناک ہے آپ کی تفیل خوبصورت ہو جائے گا قامت کا حولناک منظر ہے ماں بیٹا جدا ہیں خامن بیوی جدا ہیں بھائی بہن بھائی جدا ہیں دوست یار جدا ہیں ہی 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 اور اتنے میں جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی اس چیخ پر بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے رسول لا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثع لا رکبتی ویقولو یا رب نفسی نفسی اس خوفناک چیخ پر ہر فرشتہ ہر نبی ہر انسان پکارے گا یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی ہم ٹھنڈے موسم میں بٹھ لیکن جگہ کی تنگی مجمع کی زیادتی نے کتنا پسینہ پسینہ کر دیا ہے اور سورج اس وقت نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہے یہ سورج اس دن سر پہ ہوگا تن پہ کپڑا نہیں ہوگا سر پہ کوئی رومال نہیں پاؤں میں چوتا نہیں زمین تانب کی ترقا عن صفصفہ لا ترا فیہا عوجا ولا انتا اوپر سے جہنم کی تپش حرارت گرمی چنگار چیخ تو ہر انسان کیا نبی کیا فرشت یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ بس میری جان بچا کسی کا سوال نہیں کرتا عیسی بن مریم جیسے رسول فرمائیں گے عرض کریں گے یا اللہ بس میری جان بچا میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا تارک جمیل کو کون یاد کرے گا یا تارک جمیل کسے یاد کرے گا اس خوف کے عالم میں جب ابراہیم خلیل کہیں نفسی نفسی موسیٰ کلیم کہیں نفسی نفسی نوح نبی کہیں نفسی نفسی عیسیٰ روح اللہ کہیں نفسی نفسی یعقوب اسحاق کہیں نفسی نفسی یوسف یعقوب کہیں نفسی نفسی اسماعیل ابراہیم کہیں نفسی نفسی موسیٰ یوشہ حارون کہیں نفسی نفسی یحییٰ زکریہ کہیں نفسی نفسی سلمان داوود کہیں نفسی نفسی حود لوت سال شعب کہیں نفسی نفسی آدم ادریس یوشہ کہیں اور شیس کہیں نفسی نفسی یہ میں نبیوں کی پکار بتا رہا ہوں میری تمہاری کیا اوقات ہوگی اس وقت میں ایک درد بھری آواز آئے گی واہ یا رسول اللہ کیا موہ دکھائیں گے آپ ایک درد بھری آواز آئے گی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یہ کون ہے یہ کون ہے ہج تو ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی باپ کہہ رہا ہے نفسی نفسی بیٹا کہہ رہا ہے نفسی نفسی یہ کون ہے یہ آواز ہے جو امتی امتی پکار رہا ہے خود بخود آواز بلند ہوگی تو نگاہیں اٹھیں گے پھریں گے دیکھیں گے کون 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 محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیم بن مدرک بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابي بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عیذی بن زیشان بن عسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحذ بن زارة بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متو شعل بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن اعنوش بن شیس و بن آدم علیه صلاة و السلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آت بولندہ جولی پھلیو یہ پکار ہے کیا پکار ہے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت وہ تو محشر میں بھی نہ بھولے ہم اس زندگی میں بھول گئے کہتے میری اولاد میرا حسن میرا حسین میری فاطمہ میرا علی کیا کہہ رہے ہیں میری امت میری امت بیچ میں کوئی شرط نہیں لگا رہے ہیں میری نیک امت میری عالم امت میرے تقوے والے امتی میرے جنہد بغدادی جیسے امتی میری رابعہ بسری جیسی امت کی بیٹھیاں عورت ہیں نہیں نہیں میری امت چھرابی زانی جواری ڈاقو قاتل چور اچکے بدماش ساری ارے وہ تو تمہیں وہاں بھی نہ بھولا تمہیں اسے یہاں بھولا دیا صرف نماز روزے کو تمہیں اسلام بنایا ساری زندگی آزاد ہو گئے ہماری ایک تحذیب ہے جو میرا نبی لے کر آیا ہے آج گوہ کہہ رہی لبیگ و سادیک میں حاضر میرے بھاگ کہ آپ جیسی ہستی نے پکارا آپ کون ہیں کہ قیامت کے خوفناک دن کو حسن ملے گا آپ کی طفیل اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان ارے پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی یہ صرف بارہ دن جلسے جلوس کے لیے نہیں آئے رسم و رواج سے اوپر آؤ پیغام رسالت پڑھو سنو پیغام کربلا پڑھو سنو سیکھو دین کو سیکھو تمہیں پتا چلے رسم و رواج کیا ہے اور دین کیا ہے پیغام کیا ہے رواج کیا ہے اے اے آپ نے کہا من تابت من تابت گوہ کس کی بندگی کرتی ہے تیرا معبود کون ہے گوہ ایسے من فی السماء عرشہ و فی الارد سلطانہ و فی البحر سبیلہ و فی الجنة رحمتہ و فی النار عقابہ یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کے آگے مری والوں نے جھکانا چھوڑ دیا ہے میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں جس کے راستے سمندر میں جس کی رحمت جنت میں جس کا عذاب جہنم میں آگے من انا من انا میں کون ہوں من انا میں کون ہوں بدوڑ دھیلا ہو چکا ہے آنکھیں پھر رہی ہیں میں کون ہوں گوہ کا جواب سنوں کیا عالمانا محققانا انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں سبحان اللہ گوہ کو بھی پتا تھا کہ آگے جھوٹے نبی آنے والے ہیں تو ایک ضرب لگائی ایک مہر لگائی و خاتم نبیین اور آپ آخری نبی ہیں و خاتم نبیین انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں و خاتم نبیین اور آپ آخری نبی ہیں قد افلح من صدق و قد خواب من قدب میں یقین سے کہتی قد اس میں کوئی شک ہے نہیں کوئی دوسری بات ہے نہیں جو آپ کی غلامی اختیار کریں گے بس وہی کامیاب ہیں اور جو آپ سے بغبت کریں گے وہ ناکام ہیں حلاکہ ہیں دنیا کیا کیا ہے یہ تو آنی جانی چیز ہے کبھی اروج ہے کبھی زوال ہے کبھی زلت ہے کبھی عزت ہے یہ تو آنا جانے لگا ہوا ہے ٹوکہ حرص و حوص کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بینسہ بیل چتر کیا گونی پلہ سربھارا کیا گی ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور انگارا سب ڈھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا